وہ ایک یہودی نے حضرت عمر سے کہا کہ امیر المومنین ایک آیت آپ کے قرآن میں نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتعمت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینہ لو نزلت اند معاشرین الیہود لتخذنا ذالک الیوم عیدہ بخاری میں دس لے گا یہ حدیث موجود کہ یہ آیت جو آپ کے قرآن میں ہیں اگر مارے یہود کے توریت میں آ جاتی ہم اس دن عید منع لیتے کہتے تھے ہمیں یہودی ہوئے آپ کو میں نے نہیں کہا ہے وہ یہودی خود کیا رہے آپ کو میرا کیا مجال ہے حضرت عمر میں نہیں کہا کہو ہو یہ تو بہت ضروری ہے کہ ہم بچوں کو اور بڑوں کو ساتھ کر کے بندر روٹ دکچکر لگائے جھنڈے لہرائے چوری کی بجلی سے چراغان کریں نزلت عمر نے کہا عرف نہ ذالک الیوم ہمیں پتہ ہے اس دن کا اور ہمیں وہ بھی معلوم ہے کہ پیغمبر اپنے سفید سواری پر تھے اور عرفے کا دن تھا اور آپ نے خطاب فرمایا اور اس میں آپ نے اعلان کیا کیا ایت نازل ہوئی علماء دین کہتے ہیں کہ مذہبی دن کو عرفان معرفت علم اتباع سنت سے منانا صحابہ کی سنت ہے اور اس دن کو جشن منانا وہ آپ نے دیکھ لیا کون کہہ رہا تھا کہ ہم منانا چاہتے ہیں اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں لوگوں کو خیر فلاح بہبود صلاح دونوں جہانوں کی کامیابی اور کامرانی سے ہم کنار کرنے کے لئے تشریف لائے آپ رسوم کے لئے نہیں آئے آپ تہواروں کے لئے نہیں آئے آپ نے جتنے تہوار مقرر کی عید الفطر عید الازہا رمضان شریف حج عمرہ طواب وہ پوری دنیا پوری کائنات میں مسلمات ہے بدد کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ کئی ہوتی ہے کئی لوگ جانتے بھی نہیں ان کے آنچشن عید ملہ دن نبی ثواب کا دن ہے حرمین شریفین جو اسلام کا مرکز ہے جہاں قرآن نازل ہوا جہاں نبی مبعوث ہوا جہاں نبوت کی تکمیل ہو گئی جہاں قرآن کریم پورا ہوا جہاں سے سوالاک مخلصین ایماندار زبردست آمال سے آراستہ پہراستہ صحابہ کی جماعت پوری دنیا کی تبلیغ کے لئے روانہ ہوئی وہاں تو اس قسم کا کوئی تہوار نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی مسلم امت کو اپنے رسول اور نبی کی حیات جاویدہ کے مطابق زندگی بنانا نصیب فرمائے صرف منانے سے ہمیں کیا خوشی ہوگی اور منانا تو یہاں سے وہاں تک منالیا واپس آیا اور جتے دکھو تھی اور اتھی آن کھلو تھی جیسے تا اسی طرح ہی واپس آیا نہیں بننا ہے بھئی جن کی داڑیاں نہیں ہیں وہ داڑیاں رکھیں یہ بننا ہے بننا اور کیا ہوتا ہے کوئی جرمنی جا کے بننا ہے جن کی نمازوں میں کمی ہیں وہ نمازیں پابندی سے بڑھیں جن کے گھروں میں ہماری بہنیں اور بابیوں کا پردہ نہیں ہے ان کو ہجابیں شریع کرواؤ جن کی بٹن پٹیاں ابھی تک صحیح نہیں ہے وہ بٹن پٹیاں کمیز کے جریبان دائیں بائیں پہ کرے جس طرح آپ نماز میں ہاتھ بانتے ہیں اور دائیں بائیں پہ بانتے ہیں اس طرح کمیز واسکٹ کوٹ شیروانی جبہ عبا یہ تمام چیزیں سنت کے مطابق اس طرح یہ آپ پہنیں گے ایک لاکھ چوبیس آزار انبیاء اور مرسلین کی داڑی رہی ہے آپ نے کیوں داڑی مرنڈائی کون سی نیکی کمائی ہے کمزوری ہے جلدی سے جان چھوڑا لو تم سوچو گے کہ ابھی بہت کام باقی ہے اور اچانک موت آجے موت تو کوئی علارم دیتی نہیں موت تو اللہ نے یہ وہ اسرار اور ہکم ہے جو اپنے پاس رکھے محدیسین کہتے ہیں نہ ملائب کو پتا نہ انبیاء کو نہ علیاء کو نہ زندوں کو نہ مرگوں کو ایک ایک شخص نے آپ سے کہا کہ حضرت مجھے بہت ڈر لگتا ہے آج کل بہت ڈر لگتا ہے اوہ کیا ہو رہا ہے تجھے اوہ جی بس یہ خوف ہے کہ شاید کل مر جاؤ کل نہیں تو پرسو مر جاؤ آپ نے کہا انکلہ شجاہ آپ بڑا بھادر آدمی ہے آج بے فکر ہے آپ نے اسے کجور ہاتھ ملی اور فرمائے اس کجور کہ میرے موہ میں پہنچنے سے پہلے مجھے خوف ہے وانا رسول اللہ کہ میری موت آسکتی